بسم اللہ الرحمن السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے پاکستان سٹاک اکسینج آج ایک نیا ہائی لگانے کے بعد کلوز ہوئی ہے بانویں ازار اکیس پوائنٹ کے آس پاس اور یہ تقریباً ایک ازار پوائنٹ کے آس پاس اس نے ہائی لگانے کے بعد کریکشن لیے اور کریکشن بھی بڑی ہے کہ وہ سلافزار کریکشن ہوگی جب ابر بارٹ ایریے میں بہت سے سٹاک جاتے ہیں تو وہاں سٹاک ایک کریکشن لیتا ہے جو کہ نیچرل لے کے بی اور آج جو الیکشن تھے الیکشن بھی ہو چکے جس طریقے سے الیکشن ایک انیلسز آ رہے تھے مختلف میڈیا ہاؤسز کی طرف سے تو وہ بلکل ایسے ہی الیکشن ہوئے الیکشن کے ساتھ ساتھ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں وہ اب ایک تصفیہ کی طرف معاملات جائیں گے اور سٹاک ایکسینج کیونکہ کرباری ایک ایک ایکٹیوٹی ہے کسی بھی ملک کسی بھی سوسائٹی کا انڈیکیٹر جو اگمائشے لحاظ سے اگر پیسفل ہوگا تو اٹس مینز کہ وہ وہاں ایک معاملات اچھی سمت میں جا رہے ہیں تو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ہماری جو افعاج پاکستان اور ہمارے جو ادارے ہیں جس میں سب ہی کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ خوش سلوبی کے ساتھ معاملات کو ایک چلایا جا رہا ہے اور وہ آج اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری سٹاک ایکسینج تریانمی ہزار کا ہائی لگانے کے بعد نارول انداز میں ایک کریکشن لیتی ہے اور کریکشن لینے کے بعد ایک کلوزنگ جو ہوتی ہے وہ بھی کلوزنگ آپ حصلہ افضاء کہہ سکتے ہیں کیونکہ بانمی ہزار کا ایک نفسیاتی جو حد ہے وہ اس کو کریکشن لینے کے بعد بانمی ہزار کے اوپر کلوز ہوئی ہے تو یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے کافی عرصے سے کم ہو بھی چار سال سے میں سٹاک ایکسینج کو دیکھ رہا ہوں تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جب ہوگی تو معاش اور عداف حاصل کر سکیں گے تو وہ آج بلکل ایک روزے روشن کے طرح یہ بات یہاں ہوگی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اس ملک کے اندر ہے اور ایک عرباب اختیار کے اندر ایک تدبر اور غور و فکر کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی بھی ایک اپروچ ہے جو کہ ہمیں نظر آر یہ سٹاک اکسینج میں تو یہ ساری بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور اس کے کیوں نہ سیلیبریٹ کیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے تو میری طرف سے میرے چینل کی طرف سے میں پوری اپنی ملک اور اپنے ملک جتنے بھی اس کے پلرز ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ما شاءاللہ بڑے اچھے ایک ایک تارگٹ کو اچھی مارکیٹ کر چکی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو کہ ہمیں بیش سال پہلے سن رہے تھے کہ مارکیٹ نے ایک لاکھ کو کراس کرنا ہے تو آج انشاءاللہ یہ بات بلکل ہے کہ یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں ترینویہ زار کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تو آنے والے دنوں میں ہم جل دیکھیں گے کہ یہ ایک لاکھ کی ط اب بات کرتے ہیں سٹاک جو کہ سٹاک ابھی تک اور بارٹ ایریا میں نہیں پہنچے یا اپنا جو ان کا پریویس ہائی آل ٹائم ہائی اس کو بھی نہیں ٹچ کیا یا آپ دو سے تین سال کا اگر انویسٹنگ ڈاٹ کام سائٹ پہ جا کے انیلسز کریں اور مختلف سٹاک کی آپ ان کی ہائی اور لو دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کچھ سٹاک جو کہ اپنے پریویس ہائی سے بھی ابھی دور ہیں تو اس بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں پھر ایسے سٹاک اب ہم نے دیکھنے ہیں جن کے اندر ابھی تک والیم نہیں آیا کیونکہ شفٹنگ آف ہینڈ جب ہوگی شفٹنگ آف سیکٹر ہوگا آج میں میں مارکیٹ کو آج کر رہا تھا تو اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سے مارکیٹ جب اوپر جا رہی تھی تو سٹاک کریکشن لے رہے تھے اور کچھ سٹاک جو ہے مارکیٹ جب کریکشن لے رہی تھی وہ سٹاک اوپر کے طرف جا رہے تھے تو اسی کو شفٹنگ آف ہینڈ کہیں گے شفٹنگ آف سیکٹر کہیں گے کہ جب کوئی لوگ یا کوئی ادارے انڈویجنز ہیں ی جب پرافٹ بک کرتے ہیں جب بک کرنے کے بعد ان کے پاس کیش آتا ہے تو دیفینیلی انہوں نے ان سٹاک کے اندر جانا ہوتا ہے جن کے اندر والیم ابھی نہیں ہوتا ہے جن کے اندر ابھی پوٹینشن ہوتا ہے تو اس طرح کے سٹاک میں نے دیکھے ہیں اب ان میں سے ایک تو آج جو سب سے زیادہ مارکیٹ کو جس نے اوپر کی طرف مارکیٹ کو لے کے گیا ہے وہ ہے بی اوپی بی اوپی کا ریزلٹ کافی اچھا رہا تھا بینک کا پنجاب کا ریزلٹ کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹریٹس کم ہوا اس کو جیسے کل بینکوں میں تھوڑی سی ایک پینک کہلنے سیلنگ یا تھوڑا سا انہوں نے ریجیکشن پرائس شو کیا اور انہوں نے تھوڑی سی کریکشن بھی لی تو بی اوپی نے ایک لیول کے اوپر کل سسٹین کیا تھا پانچ ہاریہ اکسٹھ ساٹھ کے آس پاس پانچ ہاریہ اٹھاون جو ہے وہ اس نے لو لگایا تھا اور پانچ ہاریہ ساٹھ کے آس پاس کلوزنگ دی آج ماشاءاللہ جب پانچ ہاریہ چھ ساتھ سے اوپر کی طرف یہ چلا ہے تو تھوڑ سا اس نے ویٹ کیا ہے پانچ ہاریہ ساتھ کے پاس پانچ ہاریہ چھ ساتھ کے پاس ساری پانچ ہاریہ چھ ساتھ کے پاس اس نے تھوڑا سا سسٹین کیا تھا ایک آدھ گھنٹہ اس نے ویٹ کیا ہے اور جیسی مارکیٹس کے اندر ایک ریدم آیا یا مارکیٹ کے اندر جو ایک سے دو گھنٹے تک کا واج کرتے ہیں انویسٹر کے مارکیٹس کا ٹھہراؤ اور مارکیٹس کے ڈریکشن پتا چلے جیسی مارکیٹس کے اندر والی مانا شروع ہوا ہے اور پانچ شہریہ نو آٹھ ہائی لگانے کے بعد تھوڑا سا اس نے پانچ سے دس پیسے کے ریزیسٹنس سے لی ہے اور کریکشن آئی ہے اس کے بعد اس کا جو ریزیسٹنس تھی چھے رپے کی وہ اس نے توڑی ہے توڑنے کے بعد ماشاءاللہ یہ چھے شہریہ اکتالیس تھا ہائی لگانے کے بعد جو اس کا اپر لاکھ تھا وہ چھے شہریہ چھے چار کے آس پاس تھا تو چھے شہریہ اکتالیس ہائی لگانے کے بعد تھوڑی سی کریکشن لینے کے بعد کلوز ہوا ہے چھ اشاریہ دو آٹھ تو یہ ایک ایسا سٹاک ہے جو ساتھ ساڑھے ساتھ کے پر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اس کا ریزل بھی اچھا تھا بینک بینکنگ سیکٹر میں تو اس کو بھی آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جب کٹ پرائے اس میں آپ کا انٹریسٹ ریٹ میں کمی بھی ہوتی ہے تو بینکوں کے اندر جو بینک اچھے پرفارم کر رہے ہیں یا کر سکتے جن کے اندر پوٹنشل ہے تو ان بینکوں نے بھی لیڈ کیا انہی میں سے یہ ایک بی او پی بھی ہے کہ بی او پی نے ایک انٹریسٹ پہلے اپنے کوارٹر کا اچھا شو کیا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو تھوڑی سی سپیس ملی مارکیٹ کے اندر تو اس کے اندر انویسٹر نے انویسٹمنٹ کی اور یہ آل ٹائم ہائی کی طرف چال پڑا تو اسی طرح سے ہم نے سٹاک دیکھنے بی او پی کی طرح پیٹرن پر جو کہ ایک پرائیس کے لحاظ سے کم بھی ہو اور جب اگر ان کے اندر کوئی کریکشن مارکیٹ میں آئے تو ان کے اندر اتنا زیادہ پینک بھی نہ کریئٹ ہو اور آگے کی طرف ہائی لیول کی طرف جانے کے لیے پرافٹ اگر آپ نے آرن کرنا ہے تو آپ اس کے اندر پوٹنشل بھی ہونا چاہیے تو اس طرح کے دو سے تین سٹاک میں نے شارڈ لسٹ کی ہیں ایف 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 ایل میں کافی اپنی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر رہا ہوں ایف ایف ایل جو ہے فوجی فوڈز اس کا میں نے آپ کو یہی اپنی اگر پریویس ویڈیو میری آپ دیکھیں تو میں نے ایف ایف ایل کا جو بائنگ ایریا بتایا تھا وہ میں نے دس روپے کے آس پاس بتایا تھا اور یارہ روپے کے آس پاس پرافٹ بک کرنے کو میں نے کہا تھا آج اس نے ہائی لگایا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح میں نے بھی ذکر کیا دس اشارہ نو چھے کے پاس اس نے ہائی لگانے کے بعد کریکشن آئی اور یہ وہی سٹاک تھا جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کے اندر آجتا تک کریکشن بھی آ رہی تھی اور کریکشن کے ساتھ ساتھ پہ جب مارکیٹ ہے تو کچھ ایسے مواقع بھی آئیں جہاں ہی مارکیٹ کے ساتھ نیچے کے طرف تھوڑا سا کریکشن لے رہا تھا اس نے دس اشارہ پچپن اس کی کلوزنگ آئی ہے اور اس کا لوہ لگا ہے دس اشارہ چالیس کہ ابھی بھی اس کے اندر چالیس پیسے کے آس پاس گرنے کی گنجائش پاکی ہے کال اگر مارکیٹ کسی ٹائم کریکشن لیتی ہے تو یقیناً یہ دس رفے کے آس پاس جا سکتا ہے اور اگر آپ کو دس رفے کے آس پاس نہیں ملتا اس لیول کے اوپر آپ لوگ بائی کریں دس چاریس کے اوپر اگر آپ نے اکوملیٹ کرنا ہے اس کو تو پھر یہ یارہ رفے کے پاس بک کریں اور اگر یارہ سے اوپر اگر کلوزنگ دے دے تو پھر اس نے آگے کی طرف بڑھنا ہے جس طرح سے مارکیٹ ایکٹ کر رہی ہے یقیناً یہ انہی سٹاک میں سے ایک سٹاک ہے جو کہ آپ کو دس رفے یا یارہ رفے بائی کریں تو آپ کو بیس رفے تک لے کے جا سکتا ہے آل موسٹ اس کو آپ ڈبل کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل کے قریب قریب آپ کو یہ پرافٹ دے سکتا ہے تو فوجی فوٹ آج کلوزنگ جو آئی ہے اس کی دس شاریہ پچپن اور ہائی لگا ہے دس شاریہ چھانمہ اور لو لگا ہے دس شاریہ چالیس پیسے اور والیم اس کے اندر آیا تیس شاریہ انتالیس ملین یہ بھی کافی ہیوی والیم کے ساتھ اس نے لیڈ کیا ٹاپ ٹین کے اندر یہ شامل تھا فوجی فوٹ پی آئی بی ٹی ایل ایک اور سٹاک ہے پی آئی بی ٹی ایل جو ہے پی آئی بی ٹی ایل جو ہے چھ شاریہ زیرو چھ بڑا گریجویلی اور بڑا یہ ایک کنسسٹنس کے ساتھ وہ یہ موو کرتا ہے تو گرتا ہے تو بڑا سلولی گرتا ہے مارکیٹ میں اتنا پینک اس طریقے سے نہیں لیتا مارکیٹ کا اور اوپر کے طرف جاتا ہے تو ابھی دو سے تین دنوں کی جو اس کی موو ہے وہ بڑی ایک تسلسل کے ساتھ اوپر کے طرف جا رہا ہے پانچ شاریہ پچانمے کالیس کا پانچ شاریہ اسی پیسہ کے آس پاس لو تھا آج اس نے لو لگایا پانچ شاریہ پچانے اٹس منز کہ آپ اگر پریویس دے کا ہائی کلوزنگ ذہن میں رکھ لیں تو اس حساب سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں تو پانچ شاریہ پچانمے کہ اگر آپ سٹاپ پلاس رکھ کے اس کو بائنگ کریں تو یہ سات روپے کی طرف آپ کو ایک روپے کا پرافٹ صاحب چھے کیونکہ ابھی اس کی کلوزنگ ہے چھے شاریہ زیرو چھے پیسہ تو یہ بھی بی آئی بی ٹی آل آپ اپنی پورٹ فولیو میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آنے میں دلیم پوٹنشل اور والیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر پوٹنشل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ فوجی فوڈ ہو گیا اور بی او پی میں میں نے ذکر کر دیا سٹی فارما بڑے دنوں سے چالیس کے آس پاس سپورٹ لے رہا تھا اور اس کا ٹارگٹ چالیس پہ تھا آج اس نے ما شاء اللہ ٹارگٹ اپنا اچیو کیا اور اپر لاگ لگا اپر لاگ لگنے کے بعد پھر اس کا اپر لاگ توڑنے کے بعد اس نے کریکشن لیا اور 43.80 پیسہ گئے آس پاس اس نے دوبارہ سے سپورٹ لیا اور کلوزنگ اس نے دیا 45.40 پیسے اگر آپ کال آپ کو چالیس کے سپورٹ ذہن میں رکھے چالیس اور پنٹالیس روپے کے بیچ میں اگر آپ کو یہ بائنگ ملتی ہے اس کی اپرچونٹی تو ضرور بائن کریں اور یہ پچاس کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے تو پانچ روپے کا مارجن اس میں بھی ابھی ہے اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مگر آپ جو سٹا بلاس میں نے آپ کو ذہن میں رکھایا سپورٹ وہ چالیس روپے کے آس پاس کا اپنے خیال رکھنا ہے بائنگ ایریا بھی وہی ہوگا اور اوپر ٹارگٹ اگر آپ نے بک کرنا ہے پرافٹ تو پچاس کے آس پاس آپ اس کو پرافٹ کو مددے نظر رکھ سکتے ہیں آج اس نے لو لگایا بیالیس اشاریہ پچاس پیسے اور اس کے اندر جو والیم لگایا والیم ایک کروڑ ایسر لاکھ کے آس پاس اس کے اندر والیم لگایا تو یہ اوپرال مارکیٹ کے انیلسیز تھے میں آئندہ آنے والے دنوں بھی مارکیٹ پر اگر بات کروں گا یا فوکس رکھوں گا تو یہی چھوٹے سٹاکس ہوتے ہیں بلو چپس کمپنیز ہیں بڑے سٹاکس ہیں ان کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یقیناً اس کے انیلسیز اور اس کی ایک اپروچ مختلف ہوتی ہے اور ڈیٹ ٹریڈنگ کے حساب سے یہ شارٹ ٹامڈ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو انہی سٹاک کے اندر جو کہ ٹاپ ٹین میں بھی آتے ہیں اور ان کے اندر ایک پوٹنشل بھی ابھی ہے ان کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں انہی میں میں کام کرتا ہوں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور خوب ہم ترقی کریں پھلیں پھولیں معاشی لحاظ سے ہم دنیا میں اپنا مقام بنائیں اور ہر فورم کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے قیادت جو ہے وہ ہماری جو لیڈرشپ فواج پاکستان جو ہے نا بڑے ایک خوبصورت انداز سے معاملات کو چلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور معاشی لحاظ سے میں ریکمنٹ کروں گا کہ جو لوگ انویسٹرز پارٹ ٹائمز ہیں جس طریقے سے کوئی اگر ایک ایک ایکسٹرا سورس آف انکمز کو چاہا ڈونڈ رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایک خوبصورت آپشن ہے آج اگر کسی مارکیٹ میں کسی نے نہیں کمایا تو پھر وہ کبھی نہیں کما سکتا کیونکہ مارکیٹس آپ کو اب نچلے لیولز پر مارکیٹس اپنے جو ایک سمرات ہیں وہ نچلے لیولز پر لوگوں کے چھوٹے انویسٹرز کے طرف بھی منتقل ہو رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے اس ملک کو اس ٹارگیٹس کی صورت میں ہمارے سامنے کافی ٹارگٹس ہیں جو ہم نے اچیو کرنے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان ٹارگٹس کو عبور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سمان میں رکھے اللہ